سوپر زندگی ایک ویب سائٹ نے ان کے حوالے سے ایک تحقیق کی ہے اسی حوالے سے آج کی ویڈیو ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مربانی اس کو سبسکرائب کر لیں کیا آپ جانتے ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود کس کے بیٹے ہیں ان کی والدہ کیا کام کرتی تھی جانیے وہ باتیں جو آج تک پوشید آیا تھیں پاکستان کے معروف صحافی و تجزینگار ڈاکٹر شاہد مسعود جنہوں نے زینب قتل کیس میں شہرت حاصل کی تھی ان کے بارے میں وہ معلومات سامنے آگئی ہیں جو ان کے قریبی لوگوں کو معلوم ہوگی ڈاکٹر شاہد مسعود پیشے کے لحاظ سے فیزیشن ہے جن کے پاس جناسند میڈیکل یونیورسٹی کی ڈگری جبکہ رائیل کالج آف سرجن انگلینڈ کی فیلوشپ ہے ان کی والدہ تدریز کے شعبے سے وابستہ رہی جبکہ ان کے والد ایک سیول انجینئر تھے جنہوں نے پندرہ سال کے لگ بگ سعودی عرب میں دھدماس سر انجام دیں ان کا بچپن طائف اور ریاض میں گزرا ہے ڈاکٹر صاحب نے دو ہزار ایک میں میڈیا کو جائن کیا یہ وہ وقت تھا جب پاکستان میں نیجی میڈیا نو ملو تھا اور نیجی چینلز بھی گنتی کے تھے اس وقت ڈاکٹر شاہد مسعود ایک چینل کے سینئر ایگزیکٹیف داریکٹر تائنات ہوئے اس کے بعد ان کا یہ دعویٰ سامنے آئیت انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز اور سیول ڈیفنس میں بھی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے اسی چینل پر انہوں نے اپنا پروگرام ویوز آن نیوز شروع کیا دو ہزار پانچ میں ڈاکٹر صاحب کو ایک بین الاقوامی میڈیا کی جانب اسکالرشپ ملی اور اس کے بعد دو ہزار ساتھ میں انہوں نے ایک اور نیجی چینل کو گروپ ایگزیکٹیف کے طور پر جائن کیا جہاں پر انہوں نے اپنا پروگرام میرے مطابق شروع کیا اور شہرت کی سیڑیاں چڑنا شروع کر اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں ڈاکٹر شاہد مسعود کو دو سالہ کانٹریکٹر پاکستان کے سرکاری نیجو چینل کا چیئرمن اور مینیجنگ ڈائریکٹر بنائے گیا انہوں نے مبینہ طور پر سنجیدہ اخلافات کی بنیاد پر وہاں سے استیفہ دیا اور اس وقت کے وزیراعظم کے مشیرے خاص مقرر ہو گئے جس کا عددہ وزیر کے برابر تھا ایک رپورٹ کے مطابق پی ٹی وی سے ان کی تنخواہ ساڑھے آٹھ لاکھ روپے اور مراد تھیں دوہزار چودہ میں انہوں نے اس نیجی چینل کو بطور مہمان تجزیہ کار جائن کیا جس کے پروگرام لائیو ویڈ ڈاکٹر شاہد مسعود سے انہوں نے پروگرام کا آغاز کیا نصراللہ ملک صاحب جینوں نے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے ساتھ کام کیا انہوں نے اپنے کالمی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود نماز روزے کا عملی باغ انسان ہے انہوں نے مزید لکھا ہے کہ جب آزاد کشمیل میں تباہ کنزنزلہ آیا تو رمضان المبارک میں یہی معصوب سارا دن روزے کے دعوے کے ساتھ صحابتی ذمہ دارانہ ادا کرنے پر عوام سے داد و تحسین وصول پاتے اور جو ہی موقع ملتا تھا تو اپنے ائر کنڈیشنر کار میں رکھے تھنڈے مشروعات سے تسکین پا کر سب کا مزاق اڑاتے اور کہتے کہ کیسے بے واقوف ہیں جو میرے روزہ دار ہونے کا یقین کر لیتے ہیں یہ وہی صاحب ہیں جن کو قیامت کے حوالے سے مذہبی ڈاکومنٹریاں کرنے پر بھی شورت حاصل ہوئی تھی اوپر بیان کردہ ماضی میں کہیں بھی ان کا صحابت کا تجربہ ثابت نہیں اس کی سکرین اینکر وہ رہے ہیں اور ریٹنگ لیتے رہے ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود کے حوالے سے یہ نیوز آپ نے سنی ہے سوپر زندگی چینل کے ذریعے امید ہے آپ لوگوں کو یہ بھی ضرور پسند آئے گی پسند آنے پر پھر لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیکھئے گا